ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے وائز بین سمجھ کر اس کی رائے کا احترام کیا جائے ہر کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے آئیں میں آپ کو ایک ایسے گمنام اور بے حیثیت ہاری کے بارے میں بتاؤں جسے دنیا کا آج ہر فرد عظیم کہہ رہا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے تو بہت اکڑ ہے توڑا میں دیکھ کیسے توڑتے ہیں اکڑتے ہیں جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں دشتت مان جی بھارتی زیرہ بیہار کے ایک گاؤں گہلور کا رہنے والا ایک غریب ہاری کھیتوں میں حل چلاتا تھا پھر لوگ اسے پاگل کہنے لگے کیونکہ وہ گہلور اور گایا گاؤں کے درمیان میں کھڑے اونچے پہاڑ کو کاٹنے چلا تھا وہ بھی ایک ہتھوڑے اور ایک چھینی سے لوگ چھبیس کلومیٹر دور سے پہاڑ کا چکر کاٹ کر پہاڑ کے دوسری طرف جاتے تھے لیکن پہاڑ کی چوٹی پر ایک ڈیڑھ فوٹ کا راستہ بھی تھا جس سے گزر کر دشرت کی بیوی پہاڑ کی دوسری جانب ہر روز دبہر کو اس کے لیے کھانا لاتی وہ بھی عورت تھی جب وہ حاملہ تھی تو ایک دن دشرت کے لیے کھانا لے جاتے ہوئے وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی اور شدید زخمی ہوئی اس دن دشرت نے پہاڑ کو چیرنے کا ارادہ کر لیا اور اگلے ہی صبح اس نے ہتھوڑے اور چھینی کی مدد سے پہاڑ کی کھوپڑی پر دھاوا بول دیا یہ انپڑ غریب جنونی بائیس سال تک ضربیں لگا لگا کر پہاڑ کا غرور ریزہ ریزہ کرتا رہا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو بیاسی تک یہ پہاڑ کے سر پر سوار رہا اور ایک دن پہاڑ سے بھی زیادہ اس مضبوط شخص نے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں رستہ بنا دیا پچپن کلومیٹر کا راستہ محض پندرہ کلومیٹر میں کر دیا صرف ایک ہتوڑی اور ایک چینی کی مدد سے اس ہتوڑے اور چینی کے پیچھے دشرت کا پہاڑ سے بھی بلند حوصلہ خود اعتمادی اور قوت ارادی موجود تھا دشرت نے بلوچستان کے فرہات کی یاد تازہ کر دی دشرت کو دو ہزار سولہ میں بحار سرکار نے سیول ایوارڈ دیا اسے مین آف ماؤنٹین کا خطاب دیا اور اس کی حمد کی داد میں پوسٹل ٹکٹ بھی جاری کیا جنون پہلے انسان کو لوگوں میں پاگل مشہور کرتا ہے پھر عظیم انسان کہلواتا ہے آپ خود کو اکل مند بہادور یا بڑا آدمی کہلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہاڑ کی مانند بلند حوصلہ اور بڑی سوچ کا مظاہرہ کرنا ہوگا افراد نہیں نا گزید نظریات ہوا کرتے ہیں